بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَا عَمَدْ يَنَقَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِ سَوَا السَّبِيلِ عزیز طلبہ اکرام سبق نمبر تین سو پچاس سورة القصص آیت نمبر بائیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ ہے اس میں سے پانچ مقامات جس میں پہلے دو مقامیں گزر چکے جس میں حالات سغر کا بیان تھا پہلے مقامیں میں آیت نمبر تیرہ تک دوسرے مقامیں میں جوانی کی حالات اور واقعہ قبطی کے قتل کا جو واقعہ ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے تیسرا مقام ہے کہ مصر سے مدین کی طرف سفر تو اس مقامے کا حاصل یہ ہے کہ اس میں مصر سے مدین کی طرف سفر اور اس میں تکالیف کہ حضرت بغیر توشک ہے اور بیاس ہے اور بھوک ہے اور آٹھ دن کا سفر اور پھر باوجود ان تکالیف کے کمزور عورتوں کے ساتھ ہمدردی کا ایک واقعہ جس میں بہت ہمدردی کی ہے ان کے ساتھ ان کی بکریوں کو پانی پلانا اور اس کے بعد حضرت شعب علیہ السلام کے پاس جانا اور وہاں مزدور بن جانا اور پھر حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی کا ان کے ہاں نکاح میں دینا اور دس سال کی عمر وہاں گزاری ہے یہ حالات بیان ہے اس واقعہ کے اندر یعنی مدین کے سفر میں جو مقاسات تکالیف برداشت اور مسائب برداشت کی ہے اس کا حاصل یہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے توجہ معنی متوجہ ہوئے موہ کیا تلقہ معنی مدین کی طرف تلقہ معنی طرف مدین شعر کی طرف قالت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عصا ربی اینہ دینی سوا السبیل امیت کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر لے جائے مدین کی طرف کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محص توقل کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یعنی اسباب نہیں تھے اور مدین کا علم یا مدین کا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا بلکل اس کو توقل بلا اسباب کہتے ہیں اور یہ آلہ درجہ توقل ہے اور یہ صرف نبی کی شان ہے عام بندے کے لئے میرے اور آپ کے لئے مثلا اس طرح کی نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عصا ربی امید ہے کہ میرا رب ایہد یعنی مجھے پہنچا دے سوا السبیل یعنی سیدھے راستے کی طرف مدین کی طرف جو سیدھا راستہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مدین کے اس شارع عام پر موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا اور چلا دیا وَلَمَّا وَرَدَمَا عَمَدِيًا جب موسیٰ علیہ السلام پہنچا وَرَدَمَانا پانی اور جو ہاں چشمہ ہوتا ہے اس گدر کے اوپر پہنچ جانا وہاں چلے جانا وارد پانی لانے والے کو کہتے ہیں تو وَلَمَّا وَرَدَمَا عَمَدِيًا جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کھویں کے اوپر یعنی پانی پر پہنچے تو وَجَدَا پَایَا عَلَيْهِ اس کے پاس یعنی عندہو امتم من الناس لوگوں کی ایک جماعت یسقون جو اپنے مال مویشی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے یعنی پانی سے سراب کر رہے تھے یسقون یہ مجرد ہے سقائی اسقی سے لیکن اس کی متعددی ہے اور اس لازمی نہیں ہے اگر یہ مزید میں چلے جائے اسقائی اسقی تو یہ لازمی ہو جاتا ہے یعنی پانی پینا اسقائی تو معنی میں نے پانی پیا اور سقائی تو معنی میں نے پانی پلایا تو یسقون کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی بکریوں کو مویشیوں کو پانی پلاتے تھے یعنی کھویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالتے ہیں ان کو پلاتے دے تھے تو وہ وجہ دہا پایا موسیٰ علیہ السلام نے من دونی ہم امراتی ان لوگوں کے پیچھے ورے دو عورتوں کو تزودان جو اپنی بکریوں کو روک کر رہی تھی اور روکی کھڑی تھی بکریوں پانی کی طرف آ رہی تھی اور وہ ان کو زبردستی منع کر رہی تھی روک رہی تھی دونہ کمانا پیچھے ہے اور ورے سوا کے ہیں یعنی لوگوں سے ایک طرف کنارے پر ایک سیٹ کے اوپر امراتین سے مراد یہ ہے کہ وہ بالغ عورتیں تھیں اس لیے کہ امراتین بالغ عورتوں کو کہتے ہیں معنی دو بچیاں تھی جو بالغ تھی تزودان زادہ زودو کا معنی کہ بکریوں پانی کی طرف جائے اور ان کو زبردستی روکنا اس کو تزودان زود کا معنی زور سے زبردستی ان کو روک رہی تھی وہ مطلب یہ ہے کہ وہ مردوں کے اندر اختلاعات نہیں چاہتی تھی اور وہ سیڈ میں رہنا چاہتی تھی قال حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سلام نے یہ معاشرت دیکھ کر بہت غصہ آیا اور غیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انبیاء کی جو غیرت ہے وہ جوش میں آئی اور آ کر کہنے لگے کہ ما خطبک ما تمہارا کیا مسئلہ ہے یعنی تمہارا بڑا اہم کام کیا ہے کیا مجبوری ہے کیوں مطلب یہ ہے کہ تم بکریوں چرا رہی ہو اور تمہارا کوئی بھائی یعنی تمہارا باپ یا کوئی بڑا نہیں ہے کیا مسئلہ قالتہ کہنے لگی لا نسقی ہم پانی بکریوں کو نہیں پلاتی حتی یسدر رعاء یہاں تک کہ یہ چروہ ہے اپنی بکریوں کو واپس کر لیں یسدرہ معنی واپس ہو جائیں الرعاء چروہ ہے رعاجمہ رعائی کی رعائی کا معنی ہے بکریوں چرانے والے تو بکریوں چرانے والے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس کر لیں ہم ان کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی کیوں چراتی ہیں اور پھر آپ عورتیں تو کیوں آتی ہیں یہ کام کیوں کرتی اس کی وجہ کیا ہے کوئی مرد آنا چاہیے تو جواب سوال کا جواب ہے کہ وہ ابو نا شیخن کبیر ہمارا باپ بولا ہے اور بولا بھی اتنا عام بولا نہیں بلکہ کبیرن بڑی عمر کا ہے تو بڑی عمر کا ہے وہ چل پھر نہیں سکتا بکریہ نہیں چرا سکتا اور کوئی ہمارا گھر میں ہے نہیں ہے اور یہاں کوئی اس طرح کا مزدور بھی ہمیں نہیں ملتا جو انہیں ایک صالح ہو جس کو ہم مزدوری پر رکھیں یہ سوالات کے جواب آتے ہیں فَسَقَاتُ مُسَى عَلَيْسَلَىٰتُ وَسَلَامَ نے پانی پلایا لہما ان کے لئے یعنی ان کی بکریوں کو اور وہ پانی اس طرح کہ موسَى عَلَيْسَلَىٰتُ وَسَلَامَ نے وہاں ان مردوں سے لوگوں سے کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ اور تم ان عورتوں کو پانی نہیں پلاتے تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ تم بڑے اچھے ہو تو ان کے ساتھ خیرخوئی کرتے ہو تو نکالو مفسرین نے لکھا ہے عامت کہ وہ جو بوقے سے پانی نکالتے تھے تو دس مرد نکالتے تھے اتنا وہ وزنی اور زور والا تھا لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ شاید یہ نہ نکال سکیں لیکن چونکہ پیغمبر تھے اور طاقت اللہ نے دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے تنہا دس آدمی والے بوقے کو ڈال کر نکالا اور بکریوں کو سراب کر دیا فسقالہما ان کے لئے پانی پلا سمتولہ پھر ہٹ گئے یعنی پھر کر آگے الہزل چھاؤں کی طرف چھاؤں کی طرف جب آگے سائے میں آ کر بیٹھ گئے فقال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے ربا انی لما انزلتا الی من خیر فقیر بے شک وہ چیز جو آپ مجھے دیتے ہیں اتارتے ہیں مجھ پر من خیر ان کوئی بھی بلائی اور نے کا رزق خوراک فقیر میں مختاج ہوں انی بے شک میں لما اس چیز کے لئے انزلتا کہ تو بھیجے اتارے الی من خیر من خوراک کو رہش مکان جو بھی ہو خیر کی چیز فقیر من انی فقیر میں مختاج ہوں تو معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر سے مدین کی طرف آٹھ دس دن کا راستہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس توشہ نہیں تھا کھانے پینے کے لئے زادہ راہ نہیں تھا تو بھوکے تھے پیاسے تھے اور تھکے ماندے تھے تو اس لئے بکریوں کو پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور چونکہ پانی پلانے کی اجرت بھی نہیں مانگی انبیاء علیہ السلام جو بھی کام کرتے کہ اس کے ساتھ خیرخواہی اور اچھائی کا تو اس پر اجرت نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کھانا کھلا مجھے رہاش دے دے جس آدمی کی شادی نہ ہو تو وہ یہ دعا مانگے ربی نیلیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بی بی عطا کرے گا پس ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تمشیع علیہ استحیاء جو حیاء سے چلتی تھی عالی تمکن کے لیے آتا ہے تمکن کا معنی یہ ہے کہ وہ حیاء ان پر بہت زیادہ غالب تھی جیسے کہ کوئی عورت چہرے اور جسم پور ہے جسم کو ڈھام کر راستے پر نہیں جا رہی بلکہ راستے کے کنارے کنارے پر چلتی تھی اور ایک لڑکی اس لیے آئی کیونکہ ابھی ضرورت نہیں ہے دو کیکیوں کی بکریوں کیلئے دو لڑکیاں چاہیی تھی کہ وہ ان کو رکنا ہے دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے اور یہاں تو صرف پیغام دینا ہے تو ایک ہی لڑکی آئی فجاہ آتو آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس احداؤ معنی سے ایک تمشیع علیہ استحیاء جو بہت ہی حیاء کے ساتھ اور شرم کے ساتھ روڑ کے کنارے یعنی راستے کے کنارے پر چل لی تھی اور جسم پورا ڈھنکا ہوا تھا غالت کہنے لگی انہا ابی یدعو کا بے شک میرے اببا یدعو کا آپ کو بلا رہے ہیں لیجیہ کا تاکہ بدلہ دے دیں کہ آپ کو عجر ما اس کام کی مزدوری اور عوض سقیط لنا کہ آپ نے ہمارے مال مویشیوں کے لئے پانی پلایا ہے لنا مالا ہمیں جو پانی پلایا یعنی ہماری بکریوں کو مویشیوں کو جو آپ نے پانی پلایا اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں یہ دعوت میں ترغیب اور تاقید کے لئے کہا ہے کہ مطلب جو دعوت دی جا رہی ہے تو اس میں ایک ترغیب ہے کہ تاکہ یہ چلے جائیں فلمہ جاہو تو مفسرین نے رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جب چلے اس لئے نہیں چلے کہ مزدوری حاصل کرنے کے لئے ہے تاکہ میں کوئی اپنا ٹھکانہ کوئی جگہ معلوم کروں جب انہوں نے دعوت دی ہے تو دعوت کو قبول کرنا چاہے ان کے ساتھ جانا چاہیے تو مفسرین نے روایت میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لڑکی کو کہا کہ آپ میں پیچھے چلیں اور میں آگے چلتا ہوں تاکہ کہیں میری نگاہ آپ پر جسم پر نہ پڑے اور انبیاء علیہ السلام بہت معصوم اور حفیف تھے اس لئے آگے چلے اور پیچھے سے وہ راستہ بتلاتی رہی فلمہ جاہو جب پہنچ گئے ہو اس شخص کے پاس یعنی حضرت شعب علیہ السلام کے پاس وقصہ علیہ القصص اور بیان کیا علیہ شعب علیہ السلام پر القصص پوری حالات جو کچھ ان کی حالات تھے مصر کے اور مصر سے سفر کے اور جار سارے تقریر اور پوری حالات بیان کر دی القصص معنی پوری حالات تو قالا شعب علیہ السلام نے کہا لا تخف نہ ڈر ظالم قوم سے نجوتہ یا ڈر ختم ہو چکا ہے نجوتہ آپ بچ کے ہیں من القوم الظالمین ظالم قوم سے جو کہ فراؤن تھے آمط المفسرین میں اور مشہور قول یہ ہے اور اصح بھی یہ ہے اور ظاہر بات پی یہ ہے کہ یہ شعب علیہ السلام تھے اور یہاں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات صحابہ اکرام سے بھی منقول ہیں کہ یہ شعب علیہ السلام ہے اور قرآن میں جہاں حضرت شعب علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے تو فوراں سور عارف کے اندر دیگر دیگر جگہوں میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے تو قرآن کا ظاہر بھی یہی بتا رہا ہے کہ حضرت شعب کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ شعب علیہ السلام ہے اور اس میں روایت صحابہ اکرام سے بھی ہے اور عامت المفسرین کا قول بھی ہے تو ظاہر بات یہ ہے اور یہ اسخ قول ہے اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعب علیہ السلام نہیں ہے کوئی اور شخص ہے تو اس پر دلیل پیش کریں ان پر تو کوئی دلیل نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے نجوت من القوم الظالمین آپ ظالم قوم سے بچ گئے تو حضرت شعب علیہ السلام نے عضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی یعنی وہ جو آگے بھاگ گیا اور ایسے پناہ دیں ان کا یہاں ڈر نہیں ہے یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں